جیمڈی نیوز شدان جلی کانپور کے پنکی علاقے میں لگے بھیچڑن آدھ آگ سے لاکھوں کا ہوا نقصان کڑی مشکت کے بعد بجھائی جا سکی آگی دو دنوں سے رک رک کر ہو رہی بارش بارش میں آم جن جیون استویست کئی جگہ جل بھراؤ اور اس وقت کی بڑی خبر شکلہ گن سے اس وقت کی بڑی خبر انہوں سے ٹرانس گنگا سٹی کے سائیڈ آفس پہنچے یو پی ایس آئی ڈی سی کے عدیقاری لاتھی ڈنڈے اور جھنڈے لے کر ویرود کر رہے کسان پانس تھانوں کا فورس عدیقاری سیو سمیت عدیقاری موقع پر کسانوں کو زمینوں سے ہٹا کر جلد شروع کیا جائے گا کار گنگا بیراج اس سے ٹرانس گنگا سٹی سائیڈ آفس کا ہے معاملہ اس وقت کی بڑی خبر انہوں سے جہاں ٹرانس گنگا سٹی کے سائیڈ آفس پہنچے یو پی ایس آئی ڈی سی کے عدیقاری لاتھی ڈنڈے اور جھنڈے لے کر ویرود کر رہے ہیں کسان پانس تھانوں کا فورس عدیقاری سیو سمیت عالی عدیقاری موقع پر کسانوں کو زمینوں سے ہٹا کر جلد شروع کیا جائے گا کار ریل گنگا بیراج اس سے ٹرانس گنگا سٹی سائیڈ آفس کا ہے معاملہ اور اس کبار پر عدیق جانکاری کے سمواد ہے تھا دوژیندر مرنسٹر جلوکا ایمارس ساتھ جی دوژیندر کیا ہے پوری جانکاری اس معاملے پر جی آپ کو بتا دے کہ یہ معاملہ گنگا دھاٹ کوتوالی شیطر کے بیراج روڑ اسٹی چانس گنگا سٹی کا ہے جو پورو مکسمنٹری اکلیش یادوں کا دین پوجہ کی بھی سکتا تھا یہاں پر کسانوں کی سیکلو بھی کے جمیر اضغیت کی گئی تھی جس کے بعد کسانوں کو دو بار میں محاضیہ دیا گیا تھا جی اس کے بعد کسان ابھی محاضیے سے سنتوشت نہیں ہیں ساتھ ہی جب دوبارہ پھر بیٹھے کھوئی کسانوں کے ساتھ عالہ دکاریوں کی تو اس کے بعد ان کو کچھ اور ان کی سبتے تھی جن کو مانا گیا تھا جس میں پنرواش اور ایک پریوار کے ایک سدست کو نوکری ساتھ ہی محاضیہ بڑھا کر دینے بات ہوئی تھی جو ابھی تک ان کی پوری نہیں ہوئی ہے جس کو لے کا کسان دو ورسوں سے دھرنے پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی دو جن اس سمیں کیا محول ہے وہاں پر کیونکہ جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کئی تھانوں کا فورس آلہ دکاری یو پی ایس ای ڈی سی کے ادکاری بھی وہاں پر موجود ہیں اور کسانوں کو جبرن وہاں سے ہٹا کر نرمال کار شروع کروایا جانا ہے جی آپ کو بتا دے گی پرمک سچیو اوڈیوگیت وکاس راجے سنگھ کے مردیت پر آج یہ کاربائی کی جا رہی ہے جہاں پر بھاری پولیس فورس موجود ہے ساتھ میں سی او مجسٹریٹ آلہ دکاری پانس خانوں کا فورس اور یو پی ایس ای ڈی سی کے آلہ دکاری بھی موجود ہیں آلہ دکاریوں کا یہ ساتھ کہنا ہے کہ کسانوں سے چائی بار اس لیسے میں چرچہ بھی ہوئی ہے اور ان کو جو معادلہ دیا گیا ہے ان کو دو بار میں ان کو معادلہ دے دیا گیا ہے اس کے بعد بھی کسان ادھک معادلے کی مان کر کے جبرن جمینوں پر تبجہ کیے ہوئے ہیں اور ہر حالت میں اس کو کسانوں سے جمین لے کر اور دکارکار کروانا ہے یو پی ای ڈی سی کو لگت دو ورثوں سے کوئی بھی دکارکار نہیں ہوسکا ہے اسی کے چلتے جیدوجیند فلال وہاں پر جو یہ کسان ہیں جو یہ ویروت پردرشن کر رہے ہیں ان سے آپ کے بغر بات ہوئی ہے تو کیا کچھ کہنا ہے کیا کچھ مانگے ہیں ابھی بھی ان کی جو جو باتیں ہوئی کی جب تک وہ ساری چیزیں پوری سائے ان لوگوں کو نہیں مل جائے کسانوں کو تب تک کسان وہاں سے نہیں ہٹے گا جلا پشاستن جو بھی چاہے سکتی کرنا چاہے چرے وہ لوگ وہاں سے ہٹیں گے نہیں جو فلال یو پی ای ڈی سی کے جو ادھکاری وہاں پر موجود ہیں ان کا صاف یہ کہنا ہے دیجیند کی ادھکتم محافظہ مل چکا ہے پھر ابھی کون سے جو سڑتے ہیں جو ان کو ابھی مانی نہیں گئی ہیں اور ان کی مانگ رکھی جا رہی ہے جی کسانوں کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کو جو بھی اس سمیں ازگرہ ہوا تھا اس کے حساب سے ان کو کم سے کم تین دنہ محافظہ ملنا چاہیے تاہیے پنرواز کے لیے پنرواز کے لیے ایک ایک لاکھ سوی کو کسانوں کو ملنا چاہیے تھا اور ایک ایک سرکاری نوکری کی بھی جو بات چیز ہوئی تھی وہ ابھی تک انہیں خبر ہم آپ کو انہوں سے دے رہے ہیں جہاں پر ٹرانس گنگا سٹی کے سائیڈ آفیس پہنچے ہیں یو پی ایس آئی ڈی سی کی عدی کاری گنگا برا جسی ٹرانس گنگا سٹی سائیڈ آفیس کا ہے پورا معاملہ جہاں پر کسانوں سے زمین واپس لے کر اس پر نرمال کار کروانا کروایا جانا ہے جہاں پر لاتھی ٹنڈے لے کر ورود کر رہے ہیں فلال ابھی وہاں کے کسان بڑھتے ہیں نخبروں کی اور کانپور میں تیز بارش کے چلتے شہر کے کئی لاکھوں میں پانی بھر گیا جل بھراو کی سمسیہ کے ندان کے لیے ڈی ایم ویجی ویشواس پنت نے پرباوت شیطروں کا نرکشن کیا انہوں نے نگر نگم جلکل اور جل نگم سے ٹی میں گھٹیت کر جنتا کو جل بھراو سے نزاد دلانے کا نردیش دیا اس کے ساتھ ہی کہا کہ جونر ادھکاری اپنے جون میں مستعد رہیں جل بھراو کی سمسیہ کے ندان کے لیے لوگ نگر نگم کے کنٹرول روم میں اپنے نمبروں پر اپنی شکایت درج کرائیں ڈی ایم نے وی آئی پی روڈ گوال ٹولی جیکے مندر مریم پور گوین نگر ساکیت نگر نوستہ کدوائی نگر بابو پور وادی شیطروں کا بھرمڑ کر سڑکوں پر جل بھراو دیکھا گجینی میں پانڈو ندی کے کٹاؤ کے کارن جل بھراو کی استثیتی کافی خراب تھی گجینی نہر کی ٹوٹی دیوار کی بنوانے کا بھی ڈی ایم اندردش دیا ہے فضاپور جنپت کے بندکی اور آس پاس کے پورے علاقے میں موسلہ دھار بارش کی وجہ سے جن جیون استوست ہو گیا ہے جہاں بارش کی وجہ سے لوگ گھروں میں دپکے ہوئے ہیں جہاں سڑکوں میں کیول چار پہیا واہن ہی دکھائی دیئے وہی بارش کی وجہ سے بچے سکول نہیں جا پائے اس کے ساتھ ہی سرکاری گیر سرکاری دفتروں میں بھی سنکھیا بہت کم دکھائی دی تو بارش کی وجہ سے جگہ جگہ جل بھراو بھی دیکھا گیا فرقوات زرے میں اس پی نے واہن چیکنگ ابھیان نئی پہل کے ساتھ شروع کیا اس پی نے سڑکوں پر واہن چیکنگ کے دوران ہیلمٹ کی پراتھ مکتہ کے ساتھ ہی روٹ مارچ کے دوران سکشتہ ابھیان کو بھی لاغو کرنے کا پریاس کیا اس روٹ مارچ کے دوران ایک درجن سے زیادہ واہنوں کا چالان اور دس واہنوں کو سیز کیا گیا اس کے ساتھ ہی دکانوں کے سامنے لگے کچھرے کو دیکھ کر دکانداروں کو ڈسٹوین میں کچھرہ ڈالنے کی سلا بھی دی ویپیاریوں نے اس پی کی پہل کی سرانہ کی ہے کچھرے کو ڈسٹوین میں ڈالنے کا پرند لیا گیا ڈسٹوین میں کچھ پہل کی پہل کی پہل کی پہل کی سارگ ایک شہر میں پوٹوالی فروخہ بار اور مہدر مہدر وزہ موسیقی 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 اوورلوڈ کے کارن پلٹی ٹرولی اس وقت کی بڑی قبر کانپور سے نوستہ تانک شیطر کا ہے یہ معاملہ موسیقی کانپور سے اس وقت کی بڑی قبر جہاں سریوں سے لدہ ٹریکٹر ٹرولی پلٹی موسیقی سریوں کے نیچے دپ کر ایک کی ہوئی موت موسیقی اوورلوڈ کے کارن پلٹی ٹرولی نوستہ تانک شیطر کا ہے معاملہ موسیقی بلکل بتانا چاہوں گا یہ دردراک حادثہ جو ہے وہ نوستہ چوراہے میں ہوا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا ایک ٹرکٹر کالی تھی جو سریوں سے لدی ہوئی تھی آپ کو بتانا چاہوں گا نوستہ چوراہے میں جو گدھے بنے ہوئے ہیں باری سونے کے چلتے جو ہے ان گدھوں میں پانی بھر گیا جس پر جو ہے ٹرکٹر کا بیہ جو ہے وہ انیمتد ہو گیا اور ٹرکٹر کالی جو ہے وہ پلٹ جس کے میں جو سریعہ لدی ہوئی تھی ان میں دب کر کے ایک پر تھی موت بھی ہو چکی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہے اور اس نے ساو کو پوشت ماتن کے لیے دیج دیا ہے جی جی دیپک کہیں نہ کہیں یہ سیدھا معاملہ اوورلوڈنگ کے وجہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ چوراہے کی بات ہے نوستہ چوراہے پر پولیس بھی وہاں پر موجود رہتی ہے لیکن کیا اس طرح کے اوورلوڈ جو ٹرکٹر ٹرکٹر ٹرولیز ہوتی ہیں ان پر پولیس کوئی دباؤ نہیں ڈالتی ان پر کوئی روک نہیں ہے جی نشی طور پر میں بالکل آپ کو بتانا چاہوں گا جو اس طریقے ٹرکٹر ٹرولیز ہوتے ہیں یہ اوورلوڈ چل کے دھلالے سے جو ہے سلکوں پر دورتے ہیں اور پرساسن کی نجر ان پر نہیں پڑتی ہے یا پڑتی ہے تو تو بھی پرساسن جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے یہ اپنے آپ میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیوں پرساسن اس طریقے پر اندیکھا کر دیتا ہے دیکھتے بھی کیوں کاروائی نہیں کرتا ہے اور یہ دھلالے سے سلکوں پر دورتے رہتے ہیں جو آئے دن حادثوں کو دعوت دیتے ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا اپنے درستوں کو بتانا چاہوں گا جو یہ اس طریقے کے ٹرکٹر ٹرولی ہوتے ہیں جس کے چلتے جو ہے انینتیت ہو کر ٹرکٹر ٹرولی پلت گئی ہے اور حادث میں ایک بڑی کو اپنی جانگوانی پڑی ہے جی جی دیپک جس کی مرتی ہوئی ہے سریوں کے نیچے ادب کر کیا کچھ جانکاری مل پا رہی اس مرتک کے بارے میں جی بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا نوستہ پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہے اور جو مرتک یوگک ہے اس کی پہچان جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے حالانکہ جو سناکت کے پریاس ہیں وہ نوستہ پولیس کر رہی ہے اور جو سو ہے اس کو پوش مارٹم کے لیے نوستہ پولیس نے بھیج دیا ہے جی جی ابھی پولیس کیا کاروائی کر رہی ہے دیپک جو ٹرکٹر ٹرولی جس کے نیچے دبکے کیا اس کا چالک گرفتار ہوا ہے اس ماملے میں جی بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے ہی یہ ٹرکٹر ٹرولی پلٹا ہے چالک جو ہے وہ موقع دیکھ کر کے وہاں سے فرار ہو گیا ہے حالانکہ جو ٹرکٹر اور ٹرولی ہے اس کو پولیس نے وہاں روپ سے ہٹوا کر کے اس کو کبزے میں لے لیا ہے اور اگریم بھیج کاروائی جو ہے وہ کیا رہی ہے جی جی دیپک جانکاری کے لئے شکریہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کانپور سے جہاں سریوں سے لدہ ہوا ٹرکٹر ٹرولی پلٹ گیا بیچ چوراہے پر سریوں میں دبکر ایک ویکتی کی ہوئی موت نوستہ تھا ناکشیتر کے نوستہ چوراہے کا ہے یہ ماملہ زلہ کاراگار ارائی نے ایک سارتھک قدم اٹھایا اور سزا پوری کر چکے قیدیوں کو رہائی کے وقت پودھے باتے جہاں ڈی ایم نے زلہ کاراگار ارائی میں سزا کار چکے دو قیدیوں کو دو دو پودھے بھیٹ کیے ڈی ایم نے بتایا کہ قیدیوں کو پودھے دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ پودھے ان کے جیون کو ہرہ بھرہ رکھیں اور اب ان لوگوں کا یا کرتب ہے کہ ان پودھوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں اور یہاں وقت ایک بریک اپ بنے رہی ہے جی ایم ڈی ڈی اوس کے ساتھ موسیقی روشنی کا کارواں اس طرح سے ہو رواں ہر گڑی ہر ایک پر نور سے دھلتا رہے کارواں چلتا رہے کارواں چلتا رہے کارواں چلتا رہے شوقیں آگہی کو ہو پھستوں کی آرزو راہ گزر پر ہر قدم علم سے معمور ہو ہر اندھیرہ دھل ہو ہر اندھیرہ دھل ہو روشنی کا کارواں اس طرح سے ہو رواں ہر گڑی ہر ایک پر نور سے دھلتا رہے کارواں چلتا رہے ہر اندھیرہ دھل ہو محنت اور لگن کی ریت دنیا کو ہم دکھائیں گے چھولیں گے آسمان کو ہم تارے بھی دوڑ لائیں گے ہم حلم کے دیئے جلائیں گے مہمان نوازی کا شاہی انداز خدمت ریسٹورین کورت این اوپن ایر کا خوشنما مہال فولی ایر کنڈیشن بہترین سرویس اینڈیا مگلائی چینیز اینڈیا کونٹینینٹل فوڈ پرپیرڈ بائی ویل ٹرین شیف آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار خدمت ریسٹورین گرانگیت ہوتیل دمال کانپور وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان ردی جائے دیکھتے رہیے پابلک فورم صرف چینڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ منرنجن ہی منرنجن ماتر ایک سو چیتر روپے میں جی ہاں 10 نیٹورکز لائیا ہے اپنے اپھوکتاؤں کے لیے ایک نیا پلان جس میں آپ کو ملیں گے 136 چینڈن وہ بھی ماتر 176 روپے پرتیمہ میں اس میں آپ دیکھ سکیں گے 100 فری ٹو ایر چینلز اور 36 بے چینلز جیسے آس تک جوم موویز اوکن سونی میکس اسٹار سپورٹ فرسٹ اسٹار اسو موویز جیسلام اور بھی بہت سے بے چینلز تو دیر کس بات کی آج ہی اپنے گیویل آپریٹر سے سمپرک کریں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز آپ جن کی آواز بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں انہی خبروں کی اور لڑت پورتھانا شہر کوتوالی انترگت راج گھاٹ رودستد گن نور گاؤں میں زمین کی حد بندی کو لے کر ویواد ہو گیا جس میں ایک ہی پریوار کے دو پکشوں میں ویواد ہوا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ لاتھی ڈنڈے چلے اس میں قریب آدھا درزن لوگ گھائل ہو گئے وہیں تین کی حالت گمبیر ہے اس معاملے میں جیپال نے بتایا کہ اس کے نام ایک ایکڑ ستاسی ڈسمل جگہ ہے جو اس کے چاچا دیوی سنگھ دبائے ہوئے ہیں اس معاملے میں جوہد بندی کی پراتھنا پتر دیکھ کر گئے جس کے بعد چاچا اور جیپال میں ویواد ہوا گھڑنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے گھائلوں کو اسپتال میں بردی کر آیا اور معاملے کی چاچ میں جھٹی ہوئی ہے اور اس وقت کے بلے خور فرکبات سے فرکبات سے اس وقت کی بڑی خور جہاں بالو خنن کا عوائد خیل جاری دن رات کھولے عام بالو کا کیا جا رہا ہے خنن خنن مافیاؤں نے بالو خود کر کیے بڑے بڑے گڑھے اس وقت کی بڑی خبر شمچہ بعد تھانک شیطر کا ہے یہ معاملہ فرکبات سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں بالو خنن کا عوائد خیل جاری دن رات کھولے عام بالو کا کیا جا رہا ہے خنن خنن مافیاؤں نے بالو خود کر کیے بڑے بڑے گڑھے شمچہ بعد تھانک شیطر کا ہے معاملہ اس وقت کی بڑی خبر فرکبات سے جہاں بالو خنن کا عوائد خیل جاری دن رات کھولے عام بالو کا کیا جا رہا ہے عوائد خنن خنن مافیاؤں نے بالو خود کر کیے بڑے بڑے گڑھے شمچہ بعد تھانک شیطر کا ہے یہ معاملہ فرکبات سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں بالو خنن کا عوائد خیل بدستور جاری بڑھتے ہیں انہیں خبروں کی اور سی او ایس ایچ او اور ایس او کے ساتھ پولیس لائن میں میٹنگ کی گئی اور کرائم کی سمکشہ کی گئی اس کے ساتھ ہی موضحہ کوتوالی کا معاینہ بھی کیا گیا ڈی آئی جی نے پترکار وارتہ بھی کی اور محلاؤں کے خلاف بڑھ رہے اپرات پر بات کی محلاؤں کو جاگروک کرنے پر ڈی آئی جی نے جور دیا ادھکاری طور پر میری پہلی بیٹھک تھی جس میں کہ ہمیں میں نے سبھی ادھکاریوں سے باتشیت کی اور ساسن کی جو منسہ ہے اور ہمارے آدھرنیہ ڈی جی پی صاحب نیردیشہ نشار ادھکاریوں کا اوگت کرائے گیا کہ جنتہ کے ساتھ ہمارا سارتھک سمباد ہونا چاہیے اور ہشتہ چار پر جیرو ٹولرنس ہونا چاہیے محلاؤں کی سرکشہ کے پرتی جو آدھرنیہ ڈی جی صاحب کے نیردیشہ اور اس ماہ میں ایک سرکشہ کے پرتی سنچیتنا کا جو ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ان لوگوں سے باتشیت کی گئی ہمارے ایس پی ہمارا جمینہ نے اس سبمند میں کپی اچھا قائد کیا ہے اور ان کے دورہ بتایا گیا کہ پرتی ایک گاؤں میں محلہ کانشکیبول کو یہ بھیج کر کے اور محلاؤں کا انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے سیلپ ہلپ گروپ ٹائپ کے جس میں گیانگنواری کی جو محلائیں ہیں اور انہوں کی جو لڑکیاں اور محلائیں ان کو بھی سامل کیا گیا ہے یہ ہماراج کی ایک بہت ہی اچھی پہل ہے اور اس طرح کے سارتک سنباد سے نشیت روپ سے جو کرائم اگنش ویمن ہیں محلاؤں کے پرتی جو ادھکار ہیں جو افراد ہیں اور محلاؤں کو ان کے ادھکار کے پرتی سجد کرنے کی جو ڈی جی پی صاحب کے جو نردیش ہیں اس میں نشیت روپ سے ہی جا ہمیرپور کلیکٹریٹ میں چٹ اینڈ فنڈ کمپنی دوارہ ٹھگے جانے کے ویرود میں کسانوں نے پردرشن کیا پردرشن کر رہے کسانوں نے بتایا کہ چٹ فنڈ کمپنی نے لوگوں سے ٹھگی کی اس کی شکایت پرشاستن سے کی گئی لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی کمپنی کی لبھاونی باتوں میں آ کر کسانوں نے لاکھوں روپے کی رقم کو چٹ فنڈ کمپنی میں نویش کیا اچھا انٹریسٹ ملنے کے ایویج میں کسانوں نے پیسہ لگایا لیکن چٹ فنڈ کمپنی نویشکوں کا پیسہ لے کر فرار ہے اور اس وقت کی نیوز برٹن فیلال اتنا ہی مجھے دیجئے جازت باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے جیمڈی نیوز نمسکار گرانٹ کیتھ ہوتیلز